پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ آج کے لئے مغرب کی ہے نا سرپرائز سرپرائز بھئی آپ نے بتایا نہیں آپ نے تو دو ہفتے بعد آنا تھا ہے نا سرپرائز یہ کہ یہ گھر کیسا گندہ ہو رہا ہے ماسی نہیں آئی یہ کیا بدبو آ رہی ہے تم نے دیکھو کیا حالے بنا رکھی ہے تو آگے سے وہ بھی کہے سرپرائز یہ سرپرائز بھئی یہ کچھ سنت نہیں ہے کام کا بیماری لگ گئی ہے کچھ سب پہلے بیویوں کو بتاؤ کہ کل کی فلائٹ پہ پہنچوں گا اتنے بجے گھار ہوں گا وہ اپنے آپ کو بنا سمار لے گھر صاف سترا کر لے آپ کا استقبال کرے بچے بھی نہ دو کے پھریں لیکن ہوتا کیا جی سرپرائز کے چکر میں آپ گھر کا برا حال دیکھتے ہیں بھی بیوی پر برستے ہیں نہیں آپ یہ سوچیں پھر اس کی طرف سے بھی سرپرائز ہے کہ ایسے گھر ملے گا تو کہنے کا مقصد تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع کر دی ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک ایک درخت کے سائے کے نیچے ایک ایک سو گیا آپ بھی ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے آپ نے پھر تلوار درخت پر ٹانگ دی اب دیکھا کہ دور دو درختوں میں لوگ دو دو لیٹے ہوئے ہیں دوپیر کا وقت ہے قیلولہ کا ایک شخص یا کوئی وہاں پہنچ گیا کافر وقفہ سے تلوار اٹھا لی اے محمد آپ نے آنکھ کھلی صلی اللہ علیہ وسلم اب میری تلوار سے تجھے کون بچائے گا بتائیے میں اور آپ ہوتے تو کیا کہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی معاف کرنا کیوں کیوں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یار مجھے معاف کرنا کیوں 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 یہ کہتے ہیں ہماری یہ حالت نے کبھی ایسے نہ کہنا کبھی ایمان مضبوط کرو موت موت تو مومن کا توفہ اگر خدا نہ خواستہ اس نے آپ کے سینے میں گولی اتار دی آپ کے گردہ کوئی بات نہیں آپ شہید ہو گئے جنتوں میں جائیں گے آپ کہیں کہ میرا اللہ مجھے بچائے گا پس اتنا کہنا آپ کا کام ہے اب اللہ تبارک وطالق نصر دیں اللہ کی قدرت ہے کیسا اپنے رنگ دکھاتی ہے اللہ کی ذمہ داری ہے کہنا تو آپ کا کام ہے جیسے مریم علیہ السلام کو کہا تھا درد زہن کی تکلیف ہے اور تناور درست کو کہا کہ مریم حضی علیہ کی بجیز نخلت تساکت علیہ کی رتبن جنیہ اے مریم اس درست کو ہلا جبکہ وہ درست کہاں ہلتا پہنوانوں سے نہ ہلے مریم کمزور سے اور درد زہن میں ہے ولاد تکلیف اس سے کیسے ہلے گا اللہ کے کہنے کا مقصد تھا مریم اس درست میں ہاتھ رکھنا تیرا ک کام ہے اس کو ہلا کر کھنجور پیکنا میرا کام ہے آپ اپنے ایمان کا مظاہرہ تو کرے آپ نقل تو کرے ایمان کی اللہ بس تجھ پہ ایمان آپ یہ کہیں تو صحیح میرا اللہ مجھے بچائے گا لا الہ الا اللہ کوئی بات نہیں اور اگر اگر خدا نہ خواستہ گولی اتار دی سینے میں آپ کے لئے جنتوں کے فیصلے ایمان پر فیصلے تو نبی نبی سے جب پوچھا کون بچائے گا میرے ہاتھ سے محمد یہ اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا اللہ اللہ اس اللہ کے محبوب نے کس درد سے کس استعظار سے کس شان اور حضوری کی مقام کے ساتھ یہ بات کہی ہوگی اللہ یہ اللہ اتنے دبدبے کے ساتھ اس اللہ کے نام کا ایسا دبدبہ روپ اس کے دبدبے کا عالم آپ دیکھ چکے ہیں کہ قیامت کے قریب ایک شخص اللہ اللہ کہے گا تو کائنات کے مجال نہیں ہو کے گٹھے جائے کائنات اپنے جان کے جمعی رہے گی کیونکہ اللہ 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 کی صدا آ رہی ہے یہ وہ نام ہے آپ نے فرما اللہ جب اللہ کا اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی اتنی دہش کانپا تلوار گر گئی آپ نے جلدی سے تلوار اٹھائی اب بتا میرے ہاتھ سے تجھے کون بچائے گا جارے کافر تھا اس نے تو نہیں کہنا تھا اللہ اس نے کہا محمد آپ کریم ہیں آپ کریم ہیں اور کریم معافی کو پسند کرتا ہے آپ مجھے معاف کر دیجئے فرما کہ جا میں نے تیری جان کو بخش دیا تجھے معاف کر دیا جیسی واپس لوٹا پھر آیا کہا کہ اے محمد تُو نے میری جان کو بخشا ہے میری ایمان کو بھی بخش دے کلمہ ایمان پڑھ کے ایمان میں داخل ہو گیا آج کافر مسلمان کیوں نہیں ہوتے میرا اور تیرا ایمان ویسا نہیں ہے وہ ہمیں دیکھ کے ہستے ہیں یہ تو نا نظر نا نیوی ذات کے سامنے سجدے کرتے ہیں اور مرتے مال پر دولت پر پیسے پر ہم سے زیادہ حریص ہیں وہ سوچتے ہیں ان کے ایمان نے ان کو کیا سکھایا کہتے ہیں ہم تو خدا نہ نظر آنے والے خدا کو مانتے ہیں اور حرکتیں ان کی دیکھو لیکن اگر نبی کی اس سے نبی کی اسوا سے اگر ہم تعلیم لیں تو نبی تو ہر بات یہ کہتا ہے